موسیقی سب کھلک ہی تیپاگ رہاؤ کھنماہیں تھاپ اتھاپدا آجرج تیرے روپ کون جانے چلت تیرے اندیارے میں دیپ خود خسم کھلک جہان اللہ میروان خود آئے جنس رہن جے تد ارادے سو کیوں دو زک جائے ازرائیل یار بندے جس تیرا آدھار گناہ اس کے سگل آفو تیرے جن دیکھیں دیدار دنیا چیز فلحال سگلے سچ سکھ تیرا ناؤ گرمل نان قبو جے صدا ایک سگاؤ وائے گرو جی کا خال سا وائے گرو جی کی فتح تان تان شری گروہ ارجن دیب جی مہاراج دے مخار بنتوں اچارن کیتا ہویا اپ آمن شب دلنگ راگ تیجے کاروچ گائن کرن دی سید دی شری گروہ ارجن دیب جی مہاراج او سوائے گروہ کال پرخ دی ہستی او دی وڈی آئی اس دے نام جپن دی میمہ تو سانو جانو کرن دے ہاں آتے شابت دی پہلی پنگتی رہاو دی پنگتی فرما دے نے کرتے قدرتی مشتاک ہے کرتے ہے کرتار ہے سنسار دی شرجنہ کرن والے بھائی گروہ قدرتی مشتاک ایکھر فارسی دے ہن تیری جو قدرت ہے کیونکہ دو چیزہ ہن ایک ہے قدرت ایک ہے قادر آسا کی واہر وچ پڑھتے ہیں آپینے آپ ساجے ہو آپینے رچے ہو نہ ہو دوئی قدرت ساجی ہے کر آسن ڈٹھو جاؤ تتھا گروہ نانگ پاتشاہ نے فرمایا برہہاری قدرت وصیہ تیرا انت نجائی لکھے رہاو جات میں جوت جوت میں جاتا اکل کلا بھرپور رہا تُو سچا صاحب صفت سوالے ہو جن کی تیسو پار پیا کہو لانگ کرتے کیا باتاں جو کچھ کرنا سو کر رہے اکھیا ہی کرتے تیری قدرت دے رائیں تیرے کیتے ہوئے کمانو ویکھ ویکھیں میرے اندر اے چاہ اے اچھا پیدا ہوئی ہے کہ میں تیرے درشن کروں مشتاق دے اکھری ارتھنے کسی چیز دے چاہ بانا ہونا کسی چیز دے اچھک ہونا سچ مچ اسی دیکھتے نہیں جے قدرت دے کمانو دیکھیے تی پھر اسی واوا کر اٹھتے ہیں کمال ہے اس پر میں شردے کیتے ہوئے کمانو کڑی کڑی چیز دا ورنن کیتا جائے مہتے ہمیشہ بہنتی کردہ ایک پھولوال بیکھو پھولو دیاں پتیاں دیکھو پھولو دی بنتر دیکھو پھولو دی شگندی بیکھو پھولو دی بیٹھی تتلی بیکھو تتلی دے کھمب دیکھو کھمبان دے رنگ دیکھو تو آڈے مووں کی نکلے گا واہ 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 مشکل یہ ہے کہ اسیستیاں بنایایاں چیزانوں تے تک دیں کاش کدے ادھے بچوں اس بناون باڑے نوں تکی بانی میں تے لکھیا ہے چچا رچت چتر ہے بھاری تاج چتر ہے چیتو چتکاری چتر بچتر اے ہے اب جھیرا تاج چتر ہے چتراخ چتیرا اسی چتر لیتے پر سمسا کر دے ہوں پر جیڑا چتر بنون باڑا چترکار ہے او دے بل سہڑا تیان نہیں جانتا پر گربانی کہندی نہیں اوس دی وڈیائی کرو جس نے سندر چتر بنایا کسے خوبصورتی نو بے کے کسے خوبصورتی نو بے کے تسی کجھ نہ کو بلکہ اے کہو واہ تیری قدرت تو سچمچو سکادر دی قدرت اس سے کام جڑے نے اونا نو بے کے او دے دیدار کرن دی اچھا پیدا ہوں ہوں نے اکوئی پنگتی ادی پنگتی دی ویاکھیا پا میں کنٹیاں بردی کیتی جا اکھیا کچھ لوک ناست کہنے نے رب کیتھے ربک گنجل دار بجارت ربک گور خطاندہ پیت ایس دے کھولن لگیاں کافر ہو جائے بندہ کافر ہونوں ڈر کے بیبا کھوجو مول نہ کھنجی لائی لگ مومن دے نالوں کھوجی کافر چنگ ایک ودبان دا کبی دا خیال ہے پری کو ودبان جڑا قدرت وچوں قادر دے درشن کردہ انہیں اس طرح جواب دیتا ہے اکھیا نا رب گنجل دار بجارت نا رب گور خطاندہ پیچ ایس دے کھولن لگیاں کافر ہو جائے بندہ پرو شردالو کہنے نہیں بھائی صاحب جتھے قدرت اوٹھے قادر قدر نہ جانے بندہ اے بندہ ہی اکھانتے پٹی بدی بیٹھا قدرت تو قادر بکھرا نہیں قادر تو قدرت بکھری نہیں جگد گرو گرو نانگ پاتشاہ نے قدرت وچوں قادر دے درشن کی تینا تے فیرے بچن کہنے بلہاری قدرت وسیا تیرا انت نہ جائی لکھے کرتے قدرتی مستاق ہی کرنوالے پرماتمہ تیری قدرت نووے کے تیری قدرت دی رچنا نو دے کے میں تیرے درشنہ دا مستاق ہاں اچھک قدرت مستاق ہاں قدرت مستاق ہاں تیرے دیدار ہونگی دین دنیا ایک توں ہی دین وچ بھی توں ہے تے دنیا وچ بھی توں ہے پہ اب اس سارے کچھ جو توں ہی توں ہے اسے لیے پاکت کبیر جی نے کہا توں توں کرتا توں ہوا مجھ میں رہا نہ ہوں جب اے آپا پر کان مٹ گیا جات دیکھوں تت توں آپے کندہ تولت را جی پربے آپے تولتھلایا آپے شاہ آپے ونجارا آپے ونجکرائیا اکھا ہی مالک اس دین وچ بھی توں ہے دنیا وچ بھی توں پہ اب ہر جگہ توں آپ ہے پر کمال جی کر لے کہ توں سب کھلک ہیتے پاک ساری کھلکت وچ بھچردہ ورتدہ ہویا بھی توں پاک ہے پوٹر ہے نرلیپ ہے ساتھ سنگت ساری گربانی دے اندر گرو پادشاہ جی نے اس پر ماتمہ دی سفہ سلا کر دیا فرمایا ہے نرگن آپ سرگن بھی اوہی کلا دھار جن سگلی موہی اپنے ترت پر آپ بنائے اپنی قیمت آپے پائے ہر بن دھوجہ نا ہن کوئے سرب نرانتر ایک کو سوئے کچھ ترمہ والے اس کلتے اڑ جے ہوئے ہاں کوئی اندر رب نرگن ہے کوئی کہندہ سرگن ہے گربانی کھندی نہیں پائی نرگن بھی آپ ہے سرگن بھی آپ ہے اس واسطے اوہ سارے سنسار پچھ رہندا ہویا بھی سارے سنسار تو نرلیپ ہے بکھر جگت گرو گرو نانگ بادشاہ جدو جگنات پوری گئے اُتھے مندر تے اندر پجاری آرتی کر رہے سن گرو نانگ بادشاہ جی مندر دی کندہ تاسنا ناکے بیٹھے رہے اوہ آرتی بادیاں ناڑ شامل نہیں ہوئے پجاریاں نے اوکھے سوکھے آرتی پورن کیتی تے اکھنگے تُس ہی کیسے شردہ لوں مندر بھی چاہ کے بھی تُس ہی پگوان دی آرتی بھی شامل نہیں ہوئے تے جگت گرو گرو نانگ بادشاہ کندگے پاہی کا لسل بھی چے ہیں میرا تھاکر بہت بڑا ہے تو آڈی آرتی بہت چھوٹی ہے بڑے تھاکر دی چھوٹی آرتی کرنی اس دی تو ہین ہے بڑے حیران ہوئے اکھنگے پاہی کا لسل بہت چھوٹی ہے اکھنگے پاہی کا لسل بہت چھوٹی ہے تارکہ مھنڈل جن کم ہوتی دھوپ ملا آن لوپا من چبرو کرے سگل بن رائے پھولن تھ جوتی سارے شبتے اندر مہراج نے اس وڑے تھاکردی صفت کی تی آتے ہو دی آرتی بھی دسی پھر ایوی دسیہ کیو پرماتما سہس تاب نین ننن این توہیکو سہس مورت ننا ایک توہی سہس پد بھی ملن ایک پد گند بن سہس تاب گند ایو چلت موہی سب میں جوت جوت ہے سوے تیس دے چاننن سم میں چاننن ہوئے گرسا کھی جوت پرگٹ ہوئے تو پہلے پادر رہاو دی پنگتی بھی تمہارت کرنے کرتے قدرتی مستاق ہے کرتے تیری قدرتے کش میں دیکھ کے تیرے درشن کرنا میں مستاق اچھا دین دنیا ایک توں ہی ساری سشنی دے اندر توں ہی ورت رہے دین بچ بھی توں ہی ہے دنیا بچ بھی پر کمال دی کرنے کے سب چھ ورت دا ہویا سب خلق ہیتے پاک ساری خلقت بچ بھرت دا ہویا بھی تو پاک پفتر ہے نلے پھر رہاو کھن ماہیں تاپ اتاپ دا کھن کہنے اکھ فرکن دے سمیں اکھ فرکن دے سمیں بچ تو تھاپ اتاپنا تھاپنا ہندے کسی چیز نو بڑھونا یہ تیرے اکھ فرکن دے سمیں دا کام ہے اکھ فرکن دے سمیں بچیں تو راجیاں تو رنگ بنا دیں رنگ کا تو راجے بنا دیں اکھ فرکن دے سمیں بچیں تو پیدا بھی کر سکتے تاوی سمیں تو کھن ماہیں تھاپ اتاپ دا تھاپ دے پپے نوں سے ہری ہے تھاپ کے اتاپ دا تاوی دن آچرج تیرے روپ ساتھ سنگت ایکھر اچرج بھی ہوندہ ہے اتھے ایڑے نوں کرنا لاکھے آچرج بڑھائے کئی لوگ اڑا جاندے نے اچرج بولی ہے کہ اچرج بولی ساتھ سنگت اکھر تے اچرجی ہے پر بولی دوش بھی ہے کئی علاقیاں بچیں اچرج کیا جاندہ ہے کئی اچرج کیا جاندہ ہے اتھے کرنا لاکھے آچرج بنایا تو کئی دا مطلب اوز پر ماتمہ دے بنائے ہوئے جو روپ ہن او آچرج جاندہ اور انہوں بناؤدیاں دیر نہیں لگتی کھن ماہیں تھاپ او تھاپ دا آچرج تیرے روپ کون جانے چلت تیرے اندے آرے میں دیب آکھا ہی بائی گروہ تیرے چلت اجھنا چلت اکھر ہے ایمی گربانیچ دو روپ ہمی چوند ہے ایک چلت دے تا تینوں آنکڑ ہے او ایک چلت دے پر جتے چلت دا تتا مختا ہو جائے تھے پلور الباو بچنا کون جانے چلت تیرے اندے آرے میں دیب آکھا تم اندیرے بچ روشنی روپی تو ہی ہے پا اب اگیانتا دے اندیرے نو دور کرنی گھان روپی چانن بھی تو ہی ہے خود خسم خلق جہان اللہ مہروان خود آئے خود خود دے دینوں سے ہری ہے تو آپی ساری خلق دا خسم مالک ہے اس سارا جہان تیرا ہی بنایا ہوئے ہیں ہی اللہ تو مہروان ہے ہی خدا تو سب تے میر کرن بار خود خسم کلک جہان اللہ مہروان خود آئے دین سرین جے تو دیرہ دے سو کیوں دوزک جائے اکھیاں ہی پرماتمہ جیڑے بندے تتھا جیڑا بیقتی دنے راتی تیرا سمرن کردہ تیرنو یاد کردہ سو کیوں دوزک جائے او کدے جوزکان دی آگوچ نہیں پہتے پا اب تیرے سمرن کرن دے نال انہ ساریاں مشکنا تو بچند ہے رو جسی پڑ دے ہیں پرب کے سمرن گرب نہ بسے پرب کے سمرن دوک جم نہ سے پرب کے سمرن کال پر ہرے پرب کے سمرن دشمن ٹھرے تو گل کی گردیب نے کتنے خوبصورت شبدا میں پرماتمہ دی اس وڈی کاریا شہلینو برن کیتا تو آٹے نامدہ سمرن کردہ او کدے دوزکان دی آگوچ نہیں پہتے دوزک دے گردی انہوں سیاری ہے جدا مطلب دوزک بچ نہیں پہتے انہوں نرکاں بچ نہیں پہتے جدا تو آٹے نامدہ سمرن کردہ کیونکہ ازرائیل یار بندے جس تیرا آدھار جس بندے نہیں تو آٹا آسرتہ کردہ جدا تو آٹی شرن بچ آگیا ہے تو آٹا سمرن کردہ کہ جدا آزرائیل مودہ فرشتہ کیا جاندہ ہے یہ اوڈا یار بن جاندہ ہے اوڈا مطل بن جاندہ ہے اوڈا شب چنتک ہو جاندہ ہے ساتھ سنگت میں دیکھے ہیں کہ کسی پولیس سٹیشن تے جاؤ تو آڈی پولیس سٹیشن تے ایسے چونال بڑے انسپیکٹر نال دوستی ہوئے دیکھ جتنے اوڈے سنتری سپائی کھڑے ہوں دے وہ سارے توانوں سلام کردہ سروع کردہ کیوں کردہ کیوں کہ وہ دیکھ رہے کہ ایس بندے دی ساڑے افسر دے نال سو رہے ساتھ مچے ستا جیڑے بندے دینے راتی پرماتمہ دے نام دا سمن کردہ اجرائیل یار بندے جس تھیرہ آدھار ہے پرماتمہ جس بندے دا تو آسرا جیڑا تھیرہ سمن کردہ یہ مودہ فرشتہ بھی اوستہ یار بن جاندہ گناہ اس کے سگلے آفو تیرے جاندے خیمدیدار اکھا جیڑے تیرے سیوکاندے درشن کردہ جیڑے نام جپن مالیان دی سنگت کردہ انہ دے سارے گناہ آفو سماپت کردہ جاندے بخش دیتے جاندے کیونکہ وہ آپ پرماتمہ دے نام سمن دے درشن جپن دے لاؤ اینہ کچھ کہ کے پھر پاتسہ کے دنے دنیا چیز فلحال سگلے سچ سکھ تیرہ ناؤ ہی پائی دنیا دے جتنے پدارتھوں فلحال فلحال دا مطلب دے ٹیمپریلی کام چلا ہو یہ سارے پدارتھ کام چلا ہوا کیونکہ جس بندے نے پرماتمہ دے نال اپنی مترتہ جوڑ لیں انہوں سمجھا جاندے جنہوں سمجھا جاندے وہ پھر پرماتمہ دے نام سمن میں چڑھ جاند اجرائی لیار بندے جس تیرا آدھار گناہ اس کے سگلے آفو تیرے جان دے کے دیدار اخیر بچ محلہ چوتھے پاس بچ گنہ ہوای دوں دنیا چیز فلحال سگلے سچ سکھ تیرا ناؤ اے جتنے دنیا دیا چیزاں پدار تھا اس سارے پھل حال پھل حال دے اکھری ارتھنے کام چلا ہوا ٹیمپریلی ہیں صرف دنیاوی جیمن نو جیون واس دین اے کدھے کسی دے نال نیب نبنا دنیا چیز فلحال سگلے سچ سکھ تیرا ناؤ دنیا دے سارے پدار تھا ٹیمپریلی ہیں ہاں سچا قائم رہن باڑا تے سکھ دین باڑا ہے پرماتمہ تیرا نام ہے گرمل نانک بو جے سدا ایک سگاؤ پھر پاتشاکنج نے گرمل گرمل نو مل کے پاوت انگرو رام داس چیزی سنگت کر کے نانک بھو جے اس وادے سیوک نانک نے بھو ج لیا کہ بھائی سدا نال نیبن مالا تے پرماتمہ اس نئی سدا ایک سگاؤ میں ہمیشہ ہمیشہ ایک نو گون ساتھ سنگت جیتے انہوں گاؤں بڑھنگے گرو نے دسیا کے ایک نو گایا کرو تتھا جنہ نو سمجھ آگئی ہے او پھر ایک نو گون دے ہن پا آپ اکدی صرف سنا کر دینے اکدہ سمن کر دینے اور اکدہ اٹھوں قربان جاندے تو ساتھ سنگت شبت بچ کو جا اکر فارسی دے ہن پر داثرے نے یتن کیتا ہے کہ انہوں نے چنگیتنا کھولے آتے بھی چارے جائے وائے گرو جیت کا خرس وائے گرو جیت کی فتح